نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردتی للقرآن ترطیلہ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ناظرہ قرآن مجید کا یہ عظیم الشان پروگرام الہدا ایجوکیشنل انسٹیوٹ سبزازار لاہور پاکستان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے آئیے قرآن پڑھیں رنگین تجویدی قوائد کے ساتھ مخارج کے مطابق رنگوں کی مدد سے حروف کی آسان آدائیگی عربی میں حروف تحجی کی تعداد انتیس ہے جس میں سے بیس حروف آٹھ مختلف رنگوں کے گروپس میں سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں اور باقی نو حروف کالے رنگ میں الہدا الہدا نظر آ رہے ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے جس طرح زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ضروری ہے اسی طرح ان تمام حروف کے مخارج کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے آئیے ہم ان کے مخارج کا خیال رکھتے ہوئے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر تیرہ مدد آپ کے سامنے سکرین پر دو قسم کی مد نظر آ رہی ہے پہلی مد کو آپ بڑی مد تصور کر لیں اور دوسری مد کو چھوٹی مد مد کے معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا مد کی جمع مددات ہے قائدہ نمبر ایک حروف مددہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں اس کی مقدار تین سے چار حرکات ہے آئیے ہم اس کی مشک کریں جیم علیم مد زبر جا جیم علیم مد زبر جا حمزہ زبر ا جا جا ہجے کرتے ہوئے ہم نے پہلے حرف کو پڑا ہے اور بعد میں حرکت کو پڑا ہے لیکن ہم دوسرے طریقے سے بھی ہجے کر سکتے ہیں جس میں پہلے حرکت پڑی جائے گی اور حروف بعد میں جیم علیم مد زبر جا 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 حمزہ زبر ا جیم علیم مد زبر جا ہجے کا دوسرا طریقہ جیم زیر یا مد جیم علیم مد زبر جا حمزہ زبر ا سین واؤ مد پیش سو حمدہ زبرہ سوہ ہجے کا دوسرا طریقہ سین پیش واؤ مد سو حمدہ زبرہ سوہ بغیر جوڑ کے اولیاء دعائی یہ تمام الفاظ جو آپ کے سامنے سکرین پر ہیں ان کے کیونکہ مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس وجہ سے اس مد کو مد واجب کہتے ہیں قائدہ نمبر دو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز کہتے ہیں اس کی مقدار بھی تین سے چار حرکات ہے جیسا کہ میم علیم مد زبر ما اسے ہم ما ناک میں سے نہیں آواز نکالیں گے بلکل مجھ سیدھا کھولیں گے مہ 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 حمزہ زبر ا مہ 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 سوات علی زبر سو مہ سو با زبر با با زبر با نون یا مد زرنی بنی بنی ہمزہ کھڑی زبر آ بنی آ بنی آ دال زبر دا بنی آدہ بنی آدہ میم زبر ما بنی آدہ ما بنی آدہ ما میم آدھا حمزہ زبر ا ما نین زبرمہ رواز زبررہ بغیر ہی جو کہ قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا قَمَا اُرْسِلَا قَمَا اُرْسِلَا إِلَىٰ عَجَلٍ قائدہ نمبر تین حروف مدہ کے بعد حرب پر اگر جزم ہو تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں اس کی مقدار پانچ سے چھے حرکات ہے جیسے آل آنہ قائدہ نمبر چار حروف مدہ کے بعد حرب پر اگر شد ہو تو اسے مد لازم کلمی مشکل کہتے ہیں اس کی مقدار بھی پانچ سے چھے حرکات ہے جیسا کہ دال با زبر علیف مد داب پھر دوبارہ دیکھیں دال با علیف مد زبر داب 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 حاجیم علیف مد زبر حاج جیم زبر جا جیم زبر جا حاج ها الٹی پیش ہو ہا الٹی پیش ہو اور ہا الٹی پیش ہو ہا خامproduction ہا خامد سب صاد فا مد کھڑی زبر صاد فا کھڑی زبر صاد فا کھڑی زبر فا وصافا تازرتی وصافاتی بغیر ہی جو کہ وَلَا تَحَاضُونَ وَلَا تَحَاضُونَ وَلَا تَحَاضُونَ وَلَا تَحَاضُونَ وَلَا تَحَاضُونَ کفارہِ مجلس کی دعا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللَّا إِلَا اَشْهَدُ اللَّا إِلَا اَشْهَدُونَ اَشْهَدُونَ اَشْهَدُونَ